سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پر درج ایف آئی آر سامنے آگئی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید پر مقدمے میں ایک قابل زمانت اور دو ناقابل زمانت دفعات لگائی گئی ہیں شیخ رشید پر آئیت دفعہ ایک سو بیس نفیت انگیز تقریر کی قابل زمانت دفعہ ہے جس کی سزا چھ ماہ قید یا جرمانہ ہے دفعہ ایک سو تریپن اے بغابت پر اکسانے کی ناقابل زمانت دفعہ ہے جس کی سزا پانچ سال قید ہے جبکہ دفعہ پانچ سو پانچ عوام کو اشتیال دلانے کی ناقابل زمانت دفعہ ہے جس کی سزا سات سال ہے واضح رہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتاری کے بعد تھانہ آپارہ منتقل کر دیا گیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ لوگ دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوئے میرے بچوں کو مارا میرے سات زیادتی اور ظلم کیا ہے شیخ رشید نے کہا کہ سو دو سو مسلح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے میرے ملازمین پر تشدد کیا میرے گھر کی تلاشی لی انہوں نے بدماشی کی ہے یہ مسلح تھے سو دو سو لوگ داخل ہوئے اور میرے ملازموں کو مارا ہے میرے گھر کی تلاشی لی ہے اور کوڑ کا آرڈر بھی ہے یہ سارے بدماش ہیں یہ گھروں میں داخل ہوئے ہیں سیڑھیے لگا کے انہوں نے دروازے توڑے ہیں بدتمیزی کی ہے اور تمام ملازمین کو مارا ہے اور زبردستی مجھے ڈاڑا ہے انہوں نے گاڑی میں اور یہ یہاں لے کے آئے ہیں شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ یہ لوگ سیڑھیاں لگا کر گھر میں داخل ہوئے گھر کے دروازے توڑے اور بدتمیزی کی شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر یہاں لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تھانا آپ پارا کے ایسہ چو کو نون لیگ نے لگایا ہے اور رانہ سناولہ یہ سارا کام کروا رہا ہے دوسری جانی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ شیخ رشید کی گرفتاری کی مزمت کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ اتنی موتس بانہ نگران حکومت تاریخ میں کبھی نہیں آئی ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے سینئر صحافی عمران ریاض خان کو وفاقی تحقیقاتی ادارے نے گرفتار کر لیا سینئر صحافی عمران ریاض خان کی سوشل میڈیا ٹیم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ عمران ریاض خان کو ایف آئی اے کی ٹیم نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اس سے قبل سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمران ریاض خان نے لاہور ائرپورٹ پر ایف آئی اے کی جانب سے روکے جانے پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ میرا موبائل فون اور دیگر سمان قبضے میں لیا جا رہا ہے اور مجھے گرفتار کیا جائے گا عمران ریاض نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا ایف آئی اے کی ٹیم نے عمران ریاض خان کو لاہور سے دبائی جاتے ہوئے گرفتار کیا عمران ریاض خان کو متنازہ بیان دینے پر گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی اے ذرائع کے مطابق عمران ریاض خان کو آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا سانحہ پشاور میں ملوث خدکش حملہ آور کے جائے وکوہ پر جمعے کے روز بھی پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے پولیس ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جمعے کی نماز میں خدکش حملہ آور کا نشانہ پولیس کی سینئر قیادت تھی تاہم سکھ سیکیورٹی کی وجہ سے خدکش حملہ آور جمعے کو مسجد کے قریب سے واپس چلا گیا ذرائع کے مطابق جمعے کی نماز سی سی پی اور سینئر پولیس افسران اسی مسجد میں ادا کرتے ہیں اور اس روز پولیس کی عالی قیادت نماز جمعہ کے لیے مسجد میں موجود تھی جس وجہ سے سیکیورٹی انتظامات انتہائی سخت تھے تحقیقاتی ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیجس سے تحقیقاتی حکام کو اہم معلومات مل گئی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ پیر کے روز خدکش حملہ آور پولیس یونی فارم میں مسجد میں داخل ہوا حملہ آور کی جیکٹ میں لگ بھگ پندرہ کلو تک بارودی مواد موجود تھا اور خدکش حملہ آور کے ہیلمنڈ میں بھی بارودی مواد کی موجودگی کا شبہ کیا جا رہا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے الکوہل اگزیمنیشن کے لیے یورن سیمپل دینے سے انکار کر دیا ذرائع کے مطابق پولیس شیخ رشید کو الکوہل اگزیمنیشن ٹیس کے لیے پولی کلینک حسبتال لائی مگر شیخ رشید نے الکوہل اگزیمنیشن ٹیس کرانے سے انکار کر دیا ذرائع کا بتانا ہے کہ شیخ رشید نے الکوہل اگزیمنیشن ٹیس کے لیے یورن سیمپل دینے سے انکار کیا لیکن شیخ رشید نے الکوہل ٹیس کے لیے ڈاکٹرز کو بلڈ سیمپل لینے دیا حسبتال ذرائع کے مطابق شیخ رشید احمد چاکو چوبند اور مکمل ہوش و حواس میں تھے شیخ رشید احمد نے ای سی جی کرانے سے بھی مکار کیا ذرائع کا بتانا ہے کہ پولی کلینک حسبتال میں شیخ رشید احمد کا کوئی اوئی ٹیسٹ نہیں کیا گیا اس سے قبل گرفتاری کے بعد اپنے بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی نشا نہیں کیا اور نہ ہی شراب پی میری جان کو خطرہ ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سو دو سو مسلح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے اور میرے ملازمین پر تشدد کیا میرے گھر کی تلاشی بھی لی گئی انہوں نے کہا کہ تھانا آپ پارا کے ایسے چو کو نون لیگ نے لگایا ہے اور رانہ سنا اولہ یہ سارا کام کروا رہا ہے پشاور پولیس لائن موبائنہ خودکش حملہ آور کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے فوٹیج میں موبائنہ حملہ آور پولیس کی وردی میں بائیک پر سوار ہو کر آیا اور موٹر سائیکر کو گھسیٹ کر اندر لے گیا موبائنہ خودکش حملہ آور نے بائیک پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی جس کے بعد موبائنہ حملہ آور پارکنگ ایریا سے پیدل مسجد تک پہنچا اس سے پہلے آئی جی خیبر پختون خواہ کا پریس کونفیس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں خودکش حملہ آور کو ڈھون لیا دہشت گرد نیٹ ورک کے قریب پہنچ چکے ہیں آئی جی خیبر پختون خواہ موظم جان ساری نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں خودکش حملہ آور کو ڈھون لیا ہے خیر روڈ سے پولیس لائن تک آنے والے خودکش بمبار کو فوٹیج میں دیکھا ہے حملہ آور پولیس کی یونی فارم میں تھا دہشت گرد موٹر سائیکر پر آیا تھا اور ہم نے موٹر سائیکر بھی تلاش کر لی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ فوٹیج میں دیکھے جانے والے بندے کی شناکت کی جا رہی ہے اس کے بعد خودکش حملہ آور کے سر سے اس کی میچنگ ہوگی اور اس کے بعد سہولت کار کو ڈھونڈا جائے گا آئی جی خیبر پختون خواہ موظم جان ساری نے کہا ہے کہ پشاور لائن میں دھماکہ کرنے والے نیٹورک کے نزدیک پہنچ چکے ہیں ایک ایک شہدہ کا بدلہ لیں گے مگر افواہیں پھیلانے والے ہمارے دکھ میں اضافہ کر رہے ہیں سینئر صحافی عرش شریف قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی پاکستان واپس پہنچ گئی ہے عرش شریف قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی بارہ جنوری کو دبائی گئی تھی ذرائع کے مطابق ایک ہفتہ انکوائری کے بعد جی آئی ٹی دبائی سے کینیا گئی دبائی میں ٹیم نے عرش شریف کے آخری دنوں کی ملاقاتوں اور رابطوں کی معلومات لی جی آئی ٹی روہ ہفتے ریپورٹ مرتب کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی واضح رہے کہ پانچ رکنی سپیشل جی آئی ٹی کی سربراہی ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اویس احمد کر رہے ہیں دیگر افسران میں آئی بی سی ڈپٹی ڈی جی ساجد کیانی آئی ایس آئی سے گریٹ بیس کے محمد اسلم شامل ہیں ایف آئی اے سے ڈائریکٹر سائبر کرائم وکارو دین سید ایم آئی سے محمد افضل بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پانچ رکنی ٹیم کے علاوہ مقدمے کے تفتیشی انسپیکٹر بھی دبائی اور کینیا میں ٹیم کے ہمرا تھے نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلیم چکن کون سوپ پریانی نہاری مٹن پلاؤ تکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی آلینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں موسیقی